بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد امین آپ کے سامنے ہوں ویورز شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کیا شکریہ ان تمام دوستوں کا جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں ویورز ہر اپرچنیٹی ہر آفر ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی ہے وہ ذریعی اپرچنیٹیز آفر ایسی ہوتی ہیں جو ہر بندے کو سوٹ نہیں کر سکتی ہیں اب چھے مرلا کی ڈیل کی حوالے سے بات کی جائے تو اس میں کافی سارے کلائنٹس ہمارے ساتھ loop میں ہے کافی سارے کلائنٹ سمارے ساتھ communication میں ہیں ہر ایک کا اپنا point of view ہے ہر جو کلائنٹ ہے وہ اپنے point of view سے بلکل ٹھیک ہوتا ہے بہت سارے لوگ مختلف realtors کے ساتھ یا youтьпис کے ساتھ بھی connected ہوتے ہیں اور ان سے وہ proper information بھی لے رہے ہوتے ہیں guideline بھی لے رہے ہوتے ہیں customer کا سب سے پہلا رائٹ یہ کہ وہ market میں چیز کو study کرے study کر کے اس کے بعد لے دوسرا رائٹ یہ کہ وہ جس بندے کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہے وہ بندہ جینور ہونا چاہیے وہ ٹیم جینور ہونا چاہیے اس کی کمپنی یا اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ پراپر ہونا چاہیے تیسری چیز کہ آپ کو جو مشرع دیا جا رہا ہے کیا وہ آپ کے لئے یہ سوٹیبل ہے اس میں آپ کو نقصان تو نہیں ہو رہا تو اسی حوالے سے بات یہ کہ اگر آپ کا دس مرلا کا پلوٹ ہے یا ایک نال کا پلوٹ ہے یا پانچ مرلا کا کمرشل پلوٹ ہے تو اس کو آپ جب چھ مرلا میں کنورٹ کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ نقصان ہوتا ہے اور فیوچر میں آپ کو اگر پلوٹ کوسٹلی پڑھا ہوگا مہنگا آپ نے پرشیز کیا ہوگا تو آپ اس کو اس پرائز پر نہیں بیچ سکیں گے جس پرائز پر ایک نارمل کلائنٹ بیچ رہا ہوگا ان سب چیزوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ آپ اپنے لئے ایک پراپر کنسلٹنٹ سے پراپر انفارمیشن لیں کہ جی میں یہ والی بھی option موجود ہے بھی option موجود ہے option c بھی موجود ہے دس مرلا کی deal آئی جس میں construction mandatory تھی بہت سارے لوگوں نے اس میں بھی options avail کی پھر دس مرلا کی non construction کی deal آئی اس میں بھی بہت سارے لوگ benefit لے چکے آٹھ مرلا کی deal میں بھی کافی سارے لوگوں نے benefit لیا اسی طرح سے اب چھے مرلا کی جو plots ہیں اس پر بھی کافی سارے لوگ benefit لے رہے ہیں اب بات یہ کہ جو opportunity آپ کے لئے ہوگی وہ ہر ایک کے لئے نہیں ہوگی جو ہر ایک کے لیے وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی it's not necessary کہ آپ اس سے benefit لے سکیں اس وقت جو سب سے اچھی opportunity وہ ہے دس مرلا والوں کے لیے ایک نال والوں کے لیے اور اس کے علاوہ پانچ مرلا اور آٹھ مرلا کے commercial plots والوں کے لیے جن کے plots بہت پیچھے ہیں ان کے لیے اچھی opportunity یہ کہ وہ development charges full paid کر کے اپنے plot کو relocate کروا لیں اچھی location پہ ایسی location پہ جہاں پہ ان کا plot جلدی مستقبل قریب میں on ground possession پہ آ سکتا ہو جہاں پہ development ہونے کے chances زیادہ ہوں جہاں پہ prices اوپر جانے کے chances زیادہ ہوں clock tower area میں 700 لوگوں نے plots relocate کروائے اب کسی کو بھی نہیں پتا کہ clock tower کی actual position کیا ہے اس کا جو land کا جو level ہے وہ کون سا ہے اس کے علاوہ بہت سارے clients ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ clock tower میں اس وقت کیا development ہو چکی بھی ہے اور کیا آگے future کیا ہے اس کا بس صرف ایک نام سن لیا clock tower تو ادھے پچھے دوڑ پہ انہیں یہ ایک غلط practice ہوتی ہے اس practice کو avoid کرنا چاہیے lotus garden area میری پہلی choice ہوتی ہے کیوں پہلی choice ہوتی ہے heighted location ہے solid land ہے وہاں کے جو plots کی series ہے وہ بہت اچھی ہے but ایک problem کہ new metro city کے بہت زیادہ clientage ہے اور اگر آپ اس opportunity کو avail نہیں کرتے اس کو miss کرتے ہیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی اور pipeline میں ضرور لگاوا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ اس opportunity کو avail کر لیتا ہے آپ پھر ویسے کے ویسے وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے ایک دفعہ advice کر دیا کہ جی آپ plot کو relocate کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ trust کریں موقع پہ آکے دیکھیں کہ اس کا existing plot کہاں پہ ہے اور جو ہم اس کو recommend کر رہے ہیں وہ plot کہاں پہ آ رہا ہے اسی طرح سے وہ تمام لوگ جن کو ہم straight forward refuse کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا plot اچھی جگہ پہ آپ اس کو change نہ کروائیں اس کو change کروانے میں نقصان ہے تو ان کو یہ بات سمجھنے چاہیے کہ ہم اگر آپ کو refuse کر رہے ہیں تو اس کی reason یہ کہ اس میں آپ کا loss ہے جبکہ آپ کو refuse کرنے کا مطلب یہ کہ ہم نے جو اپنا 1% لینا ہے یا جو بھی ہمیں margin بیٹ میں ملنا ہے definitely کوئی بھی بندہ اپنی pocket سے ڈال کے نہیں دے گا بٹ ہمارا جو margin ہے وہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں صرف کس لیے چھوڑ رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی loss نہ ہو تو ان ساری کی ساری چیزوں کو understand کیا کریں جو مشورہ جس وقت دیا جائے اس پہ کوشش کیا کر لیں کہ فوری دور پہ decision لے کے benefit لے لیا کریں new metro city میں اگر for example 400 opportunities آج تک نکلی ہیں آج کی ڈیٹ تک 400 opportunities نکلی ہیں تو ایک چیز یاد رکھئے کہ 1000 opportunities ابھی بھی مزید باقی ہیں نہ تو panic ہونے کی ضرورت نہ پریشان ہونے کی ضرورت نہ کسی کو چوروں کے rate پہ file دینے کی ضرورت بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجبوری میں file کو بہت ہی کم price پہ بیچنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں میری اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو پہلے انکار کروں کہ بھائی میں نے نہیں file purchase کرنی ہاں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی وقت میں اس وقت life and death کی situation پہ ہوں تو میرے لئے file بیچنا بہت ضروری ہو گیا تو میں اس کو اپنی team کے کسی member کے ساتھ connect کر دیتا ہوں کہ ہاں جی آپ ان سے رابطہ کر لیں ان سے file purchase کرنے viewers ہم اگر آپ کو advice کر رہے ہیں کہ ابھی hold کرنا بہتر ہے تو that means کہ یہ time sale کرنے کا نہیں ہے اس time پہ جو بندہ file کو hold رکھے گا future میں وہ benefit لے گا اس time پہ جو file کو hold رکھے گا future میں وہ پیچھے کسی نہ کسی block میں accommodate ہو جائے گا آپ کی file cancel ہوگی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کی file کی restoration کا جو procedure ہے وہ علی حسد ارسلان صاحب already بتا چکے ہوئے ہیں انہوں نے straight forward بتایا ہویا ہے کہ میرے پاس جو بھی customer آئے گا کہ میں اپنی file کو continue کرنا چاہتا ہوں تو وہ ایک installment دے کے اپنی file کو continue کروا سکتا ہے customer care کی demand ہوتی ہے کہ آپ اپنے cost of land full paid کریں تو آپ کی file restore ہوگی اس طرح کی situation میں آپ کو چاہیے کہ آپ customer care کے head سے یا جو بھی وہاں پہ senior supervisor یا official موجود ہے آپ اس کو ایک in writing request بھیج دیں یا اس کو ایک request دے دیں کہ جی میں اکٹھے پیسے نہیں جمع کروا سکتا میرا schedule payment plan reschedule کیا جائے اور میں آپ کو commitment دیتا ہوں کہ میں اس کو آگے continue لے کے چلوں گا glopark بن چکا مسجد الفروغ پہ کام ہو رہا ہے مسجد رخصانہ structure complete ہونے والا ہے new metras city کا جو بی ایس ایم ڈیویلپرز کا جو corporate office ہے وہ building موجود ہے gate one gate two operational ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو site visit کے لیے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ just ایک z avenue پہ round لگاتے ہیں اور ان کو کوئی بندہ proper guide کرنے والا نہیں ہوتا اور right left پہ جا کے نہیں دیکھتے کہ early bed میں صرف main bullet نہیں ہے اس کے right left دونوں side پہ بہت سارے plots بہت ساری گلیاں operational ہیں اس کے right اور left پہ بہت سارے گھر بن رہے ہیں private constructions ہو رہی ہیں plazas بن رہے ہیں buildings ready ہو رہی ہیں تو جب اتنے سارے لوگ پہ پیسہ لگانے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور دھڑا دھڑ وہا پہ constructions بھی ہو رہی ہیں تو that means کے future میں آپ کو اس سے benefit ہو سکتا ہے لیکن شرط کیا کہ آپ کی فائل آپ کے تالے میں پڑی ہو کسی کے بہکاوے میں آکے کسی کے minus کے rate کے اوپر آکے آپ فائل کو sale نہ کریں development charges فل پی کر نا چاہتے ہیں ڈسکاؤنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں پلوٹ کو اچھی جگہ relocate کر وانا چاہتے ہیں یہ ساری کی ساری 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 ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے سائٹ وزیٹ کرنا چاہتے تو سکتی سائٹ وزیٹ نہیں ہوتی ہے ہم آپ کو پروپر ایویو کون سائے تیسرا ایویو کون سائے گلشن فاطمہ کہاں پہ آنا گلشن امبر کہاں پہ آنا میریکل گارڈن کہاں پہ آنا کلچرل کمپلیکس اور مارکیز والا ایریا کہاں پہ آنا ہے اور وہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں ان کے بھاشن کا مطلب ان کا پاؤ گوشت ہوتا ہے جس کے لیے وہ زبا گر دیتنے ہیں انشاءاللہ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں کوشش یہ کروں گا کہ اپنے طور پہ جو بیس سلیوشن آپ کو پروائیڈ کر سکوں وہ پروائیڈ کروں انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیوز کو ایک ری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ان کو بھی تسلی ہو کہ ان کا جو پیسہ ان کی جو محنت کی کمائی ہے جو وہ باہر بیٹھ کے اپنا پردیس کاٹ کے کمار ہیں وہ یہاں پہ جب انہوں نے لگا یہ پرفیکٹ جگہ ہے ان کو کبھی بھی یہاں پہ لاؤس نہیں ہوگا صرف کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ایک اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو شیئر کرنا اور ویڈیوز پہ پوزیٹیو فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا